اسلامباد ہائی کورٹ کے معزیز جسٹس میا گلسن اورکزیب صاحب نے آج دوپہر کو سنم جوید خان کی طرف سے جو بزریا جوید اقبال خان صاحب پٹیشن فائل ہوئی تھی سنم کی ریکوری کے لیے اس کو اسلامباد پولیس نے کل اغواہ کیا حب سے بیجا میں رکھا اب تک چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد کوئی مقدمہ اسلامباد پولیس نے درج نہ کیا اور کوئی جواز ان کے پاس سنم جوید کو اغواہ کرنے کا موجود نہ تھا جس بنیاد پر آج عدالت میں آج پری لیمنری آرگومنٹس کیے گئے عدالت نے بڑے تحمل سے اس وقت بھی دونوں سائیڈوں کو سنا آرڈر پاس کیا کہ سنم جوید کو ساڑھے پانچ بجے عدالت میں پروڈیوز کیا جائے آئی جی اسلامباد بی جی ایف ای اے اور سیکرٹی داخلہ کو بلایا اس وقت بھی حکم دیا تھا کہ سنم جوید کو کسی صورت بھی اسلامباد کی تیریٹوریل جورسٹکشن سے ریموو نہیں کیا جائے گا اب دوبارہ ہیرنگ ہونے پر کورٹ نے ہم سے استفسار کیا کہ کیا پوزیشن ہے عدالت کو بتایا گیا کہ سنم جوید اس وقت ساتھ کھڑی ہیں موجود ہیں عدالت میں اور بتایا گیا کہ یہ سنم کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کوئی ایف ای آر اس کے خلاف اسلامباد پولیس نے اب تک درج نہ کی ہے اور نہ ہی اسلامباد پولیس نے کسی اسلامباد کے مقدمے میں سنم جوید کو عدالت میں ابھی تک پیش کیا ہے اس چیز کے بارے میں عدالت نے جب سرکاری بکلہ سے کنفرنٹ کیا تو دی جی ایف ای آر کی طرف سے ایڈیشن اٹری جنرل نے واضح موقف افتیار کیا کہ یہ معاملہ ان سے ملسلک یا متعلقہ نہ ہے جس کے بعد ایڈیوکیٹ جنرل سے اسلامباد پولیس کا موقف لیا تو انہوں نے یہ کہا اور جو کہ بالکل جھوٹا اور منگڑا موقف انہوں نے لیا کہ بلوچستان کی پولیس آئی ریپیٹ بلوچستان کی پولیس کی معاونت کرتے ہوئے انہوں نے سنم کو گرفتار کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جب ہم سنم کی کسٹی جو ہے وہ یہ زبردستی ہم سے لینے آئے اور ہم نے اس کو ان کے جو پلان تھا کہ سنم کو یہ لینے آئیں گے اور ہم مضاہمت کریں گے اور اس میں یہ کار سرکار کا مقدمہ درج کرنے کے بعد دہشت گردی کی دفاعات لگائیں گے اس کے اوپر ہم نے اچھی حکمت عملی پناتے ہوئے تھنڈا پانی ڈالا اور خموشی سے اس کی جو ابڈکشن ہے اس کو ان کو کہا کہ کوئی رکاورنی ڈالت ہے لیکن ہم نے اس کا ڈیجرل فوٹ پرنٹ جو ہے بنا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے اسلام آباد پولیس کے ہی الکہار جو ہے وہ سمنے آئے اور کوئی بلوچستان سے جو آج تفصیصی افسر عدالت میں پیش ہوئے ہیں وہ کوئی شخص موجود نہ تھا یہ باتیں سننے کے بعد عدالت نے آج واضح طور پر یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ عدالت اس وقت سنم جعوید خان کو گھر جانے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے اور خیزوسی عدائت دی ہے گورنڈ اپ پاکستان کو اور بلوچستان اور جو بھی یہ اسلام آباد پولیس کے لوگ ہیں کہ کتائی طور پر بھی سنم کو کوئی شخص جو ہے وہ گھر جانے سے نہیں رکے گا یہ اپنے گھر میں رہیں گی دو دن کے بعد عدالت نے کہا کہ جمعرات والا دن یہ عدالت فیصلہ کرے گی اور یہ کوشن کیا رائیدر یہ گائیڈنائنز دی کہ علی وزیر کیس جو اس کوٹ نے ڈیسائیڈ کیا اس کی روشنی میں اس مقدمے کی کاروائی آگے بڑھے گی جس میں تین طرح کی جو ہیں وہ possibilities عدالت جو ہمیں بھی عدائت دی کہ آج ہی ہم عدالت میں سنم جوید خان کی طرف سے پورے چودہ مہینے میں جو بارہ مقدمات ہیں ان میں جتنی پرسیڈنگ ہیں چاہے وہ اس کو تمام کیسز میں ڈسچارج کیا گیا یا جن کیسز میں اس کی پوسٹرز بیل گرانٹ کی گئی ہے اس کا آج ریکارڈ ہمارا آفیس سنم جوید خان کی طرف سے بزریہ سیول مسلینیز ایک اپلیکیشن سی ایم فائل کر کے ریکارڈ پر پلیس کرے گا عدالت نے آج ہی ریجسٹر آفیس کو حکم دیا کہ اس کو ریکارڈ پر لیں اور اس کے بعد سٹریٹ اوئے جمعیرات والے دن کے لیے یہ ہیرنگ مزید رکھی ہے جس میں میں نے آپ سے گزارش کی کہ تین طرح کا ممکنہ طور پر فیصلہ اس وقت حلائت اور حقائق اور حالات کے مطابق رکھا جائے گا اے کہ کیا سنم جوید خان کی کسٹڈی جو ہے وہ نیچے ماجستریل کورٹ میں ہینڈوور کی جائے جس کے بعد اس کی وہاں پہ جو ہے وہ جو بھی کاربائی پینڈلنگ ہے وہ آگے بھڑ سکے بی کہ سنم جوید خان کو آج اس وقت ان حالات کے جو ایکسپسنل سرکنسٹرنسز ہیں اس میں پروٹیکٹیو بیل عدالت گرانٹ کریں اور ایٹ دی سیم ٹائم عدالت دیکھے گی کہ کیا سٹریٹ وے اسلام آباد پولیس کے ہی رحم و قرم پر چھوڑا جائے آگے پرشید کرنا ہے تو یہ وہ کاربائیہ اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ آپ کے نوٹس میں لاتے چلیں اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ چونکہ ہم عدالتی حکم کے منوان سو فیصد پابند ہیں اور ہم اپنے آپ کو رکھنا بھی ایسی چاہتے ہیں کہ سنم جعوید خان کو اور اس کے والدین کو عدالت نے مجھے واضح طور پر کہا کہ آپ ان کو پوشن کر دیں بتا دیں کہ یہ جب تک یہ عدالتی کاربائی دوبارہ نہیں شروع ہوگی جمعرات والے دن کوئی میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ پہ سنم جعوید خان یا ان کے والدین جو ہیں وہ کسی صورت بھی کبیونیکٹ نہیں کریں گے تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ سنم جعوید خان سے یا اس کے پیرنٹ سے نیٹس فورٹی ایٹ آورز کے لیے جمعرات تک پلیز جو ہے وہ کوئی سوال جواب نہ کیا جائے جس سے ہمارے لیے یا سنم کے لیے یا سب کے لیے جنرلیسٹ کمیونٹی کے لیے بھی کوئی مسائل پیدا ہو تو جیس کے لیے آپ کاربائی کریں گے جو آگے جیس کا پیش ہمارا فیصلہ یہ آگے یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں سنم جعوید اب عدالت سے رہا ہو کر گروانہ ہو رہی ہے میعا علیہ شباب عدالت سے بہت بڑا فیصلہ ہے سنم جعوید کو رہا کرنے کا حکم جاری ہوا اور ابھی سنم جعوید یہاں ہائی کور سے رہا ہو کر واپس روانہ ہو رہی ہے یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں عدالت کے اسلام باد ہائی کور کے مناظر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سنم جعوید یہاں سے رہا ہو کر واپس روانہ ہو رہی ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹائم اسلام باد ہائی کور کے مناظر ہیں سنم جعوید ابھی یہاں سے رہا ہو کر واپس روانہ ہو رہی ہیں یہ یہ مناظر ہے اس ٹائم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنم جوید موجود ہے اس کے علاوہ میاں علی اشفاق موجود ہے اور اب بھی یہاں سے واپس جایا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں میں موجود تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں سنم جوید کو پیش کیا گیا اور اب اسلامباد ہائی کورٹ نے سنم جوید کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے یہ مناظر ہے اس ٹائم یہ مناظر ہے اس ٹائم میڈیا ایتھکسن لاؤس پر تو صحافی برادری میں میرے میں خود بھی چکے جو انسا ہے وہ پریکٹس نہیں کی یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں جسے کورٹ کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں اب سنم جوید یہاں سے رہا ہو کر واپس جانے لگی ہے اور یہاں پولیس کی باری نفری منجود تھی اب پولیس والے جا چکے ہیں پہلے تو کوئی ویڈیو بھی نہیں بنانے دیتے لیکن اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سنم جوید اب یہاں سے رہا ہو کر جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میہا علی اشفاق صاحب موجود ہیں اس کے علاوہ سنم جوید موجود ہیں سنم جوید کو رہا کر دیا گیا ہے بالے صاحب سنم جوید کو اب پیار کر رہے ہیں یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں اسلام باد ہائی کورٹ کے اسلام باد ہائی کورٹ نے سنم جوید کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنم جوید اب اسلام باد ہائی کورٹ سے رہا ہو کر جا رہی ہیں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ اسلام باد ہائی کورٹ کا جو باہر بالا دروازہ ہے یہ ہے اور سنم جوید اب یہاں سے رہا ہو کر جا رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی باری نفری موجود ہے لیکن سنم جوید اب رہا ہو کر یہاں سے جا رہی ہیں جسٹس میاک الحسن نے آج ایک تریحی فیصلہ دیا اور سنم جوید ایک لمبے عرصے کے بعد یہاں اسلامباد ہائی کور سے اب رہا ہو کر گر کی طرف روانہ ہو رہی ہیں اسلامباد میں مجود رہیں گی سنم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سنم جوید مجود ہیں اور اب اس پولیس کے سامنے جنہوں نے بار بار کفتار کیا آج سنم یہاں سے جا رہی ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد سنم کی رہائی ہوئی سنم جمعیرات کو اب اسی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گی یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر کے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا چاروں اطراف پولیس کی ایک باری نفری مجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی باری نفری مجود ہے لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد سنم پولیس کے ہوتے ہوئے ازادی سے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سنم جوید ازادی سے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے یہ اسلامباد ہائی کورٹ ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک بہت بڑا فیصلہ آیا عمران حان کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سنم جوید ابھی یہاں اس گاری میں بیٹھیں گی اور یہاں سے رہا ہو کر جائیں گی یہ پولیس کی باری نفری مجود ہے لیکن آج گرفتار کرنے والا کوئی نہیں کیونکہ آج جج نے ایک طریحی فیصلہ جاری کیا آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اب سنم جوید یہاں سے رہا ہو کر گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے یہ مناظر ہیں یہ سنم گاری میں بیٹھ گئی ہے اور اب سنم یہاں سے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے یہ سنم گاری میں بیٹھ گئی ہے ساتھ ساتھ میاں علی شواق موجود ہیں جو سنم کو لے کے یہاں سے جا رہے ہیں کل بھی سنم کی رہائی ہوئی سنم کے چہہر اندر مسکراتے ہوئے یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر کے یہ مناظر ہیں اور اب میاں علیہ شفاق جو سنم جوید کے وکیل تھے وہ سنم جوید کو رہا کروا کے یہاں سے جا رہے ہیں جا رہے ہیں پھر میاں سلام دوبارہ لے کے جا رہے ہیں دعا کرو انسانا یہ لمبے عرصے کے لیے ہو دعا کرو یہ لمبے عرصے کے لیے ہو یہ مناظر ہے اس ٹائم اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنم جوید یہاں سے جا چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پولیس کی باری نفری موجود تھی آج لیکن آج جج کا ایک ترہی فیصلہ آیا اس ترہی فیصلے کے بعد آج یہ پولیس حرکت نہ کر بھی آج پولیس یہاں موجود رہی اور آج سنم ازادی سے یہاں سے روانہ ہو چکی ہے جج کا ترہی یہ مناظر ہے اس ٹائم اسلامباد ہائی کورٹ کے اسلامباد ہائی کورٹ سے سنم روانہ ہو چکی ہیں پولیس کی باری نفری ہونے کے باوجود اب سنم یہاں سے روانہ ہو چکی ہیں